اسلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ موٹاپے سے کیسے بچا جا سکتا ہے آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں بہت ساری ڈائیٹنگ کرتے ہیں انٹرمیٹن فاسٹنگ کرتے ہیں لیکن ان کا وزن کم نہیں ہوتا تو آج میں آپ کو کچھ ٹفز دوں گی جو اگر آپ خیال کریں تو آپ کا وزن کم ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ آپ کا سلیو سائیکل تو ڈسٹراب نہیں ہے کیونکہ ہماری جو اللہ تعالی نے دن رات بنائے ہیں ان کے ساتھ ہماری جسم کے سونے اور جاگنے کے ٹائمنگز کا بہت زیادہ اثر ہے جس سے ہمارا ایمیون سسٹم ہمارے جسم کے ہارمون جو ہیں وہ ریگولیٹ ہوتے ہیں اگر ہم رات کو دیر تک جاگتے ہیں اور دن کو دیر تک سوتے ہیں تو ہمارا ہارمونل ایم بیلنس ہو جاتا ہے اس کے بعد دوسرا بڑا فیکٹر جو ہمیں مٹاپے کی طرف لے کے جاتا ہے وہ سکرین ٹائم کا استعمال ہے ہر چھوٹا بڑا جو ہے وہ رات بستر تک جانے تک جو ہے ہاتھ میں موبائل فون پکڑے ہوتے ہیں تو یہ سکرین جو ہوتی ہے ہمارے دماغ کو سونے نہیں دیتی یہاں جو بلو لائٹ یہاں سے سکرین سے ہوتی ہے وہ دماغ کے پائنیل گلینڈ کو سٹیمولیٹ کرتی ہے اور یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے مٹاپے کی کیونکہ ہارمونل ایم بیلنس ہوتا ہے پھر ہم سبزیاں اور جو فریش فروٹس ہیں وہ کم کھاتے ہیں تو آپ اپنی خوراک کا جائزہ لیں اور اگر آپ مٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کچھی سبزیاں کھائیں ہر خوراک اپنا جو بھی کھانا آپ کھاتے ہیں اس کے ساتھ جو بھی موسمی کچھی سبزیاں ہیں وہ کھانا شروع کریں تو اس سے بھی آپ کے جسم کو وائٹامینز اور نیوٹرینٹس ملیں گے اور وزن کم ہوگا پھر سب سے بات یہ ہے کہ ہمارے جسم کا ستر فیصد حصہ پانی پر مجتمل ہے اور ہمارے جسم کو پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ فاسد ماں سے بھی مادے جو ہیں وہ بھی پانی کے ذریعے گردوں کے ذریعے خارج ہوتے ہیں تو ہر چیز کے لیے پانی چاہیے تو آپ پانی پینا شروع کر دیں کم از کم ناپ کر تین لٹر جو ہیں وہ پانی پیئیں تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کیونکہ پانی میں کیلوریز نہیں ہوتی ہیں اور یہ فاسد مادوں کے اخراج کا ذریعہ بنتا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی اس کے علاوہ اور کیا ٹپس ہیں اس کو موسیقی موسیقی